ہمارے خیال میں یہاں پر آئین کی کوئی پاسداری ہے ہی نہیں ہر ملک میں شہریوں کو حقوق آئین کے ذریعے دلوائے جائے جب یہاں آئین کی فعل نہیں کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے درٹس ہوں گئی کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے امریکہ یورپ اقوام متحدہ وار ام ٹیرر دشتگردی کے خلاف یہ پاکستانی جرنیلوں کے پلائے گئے پروپیگنڈے ہیں وہ خود بیرونی ایجنٹ ہے وہ ڈول نیشنل ہے ہمارے خیال میں یہاں پر آئین کی کوئی پاسداری ہے ہی نہیں ہر ملک میں شہریوں کو حقوق آئین کے ذریعے دلوائے جاتے ہیں جب یہاں آئین کو فعل نہیں کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے درٹس ہوں گے انسانی حقوق کو کون پاسداری کرے انسانی حقوق کی جب خود وہ ادارے جب قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون ناپیت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر تو انسانی حقوق کو خطرہ ہوگا دیکھو انسانی حقوق کی پاسداری یا اس کے لیے کام کرنے میں سب سے بڑی جو وہ ہوتی ہے وہ پولیس ہوتی ہے جب ان کے راوانور وغیرہ خود لوگوں کو ایکسٹراجوڈیشل کیل کرتے ہیں کسی بھی ملک کے تعافظ کے لیے فوج ہوتی ہے وہی فوج جو انہی شہریوں کو مارنے کے لیے دہشت کر تمزیم پالتے اور خود بھی مارتے تو یہ تو ترٹ نہیں ایک قسم کی نسل کشی ہے اور یہ پختونوں کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ پختون ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جو ایک گیٹوے ہے افغانستان یہ کبھی روس اور امریکہ کے درمیان اور کبھی چائنہ امریکہ اور کبھی پرانے وقتوں میں بریٹش اور روس کے درمیان ایک قسم کی ایک سینڈویچ بنا تھا اور ابھی تک وہ رہا ہے تو وہاں پر پراکسی وارز کے لیے سب سے جو آسان علاقہ ٹچ علاقہ اور اس کے ذریعے یعنی آسانی سے جو یہ پراکسی وارز کا وہ پختون بیلٹ ہی ہے کیونکہ اس سائٹ بھی پختون رہے ہیں تو اس کے لیے استعمال کیا گیا جب جنگوں کے لیے استعمال کوئی علاقہ استعمال ہو رہا ہو تو پھر انسانیوں کو ظاہر سی باتیں اس کو تریٹسی ہوں گے اور آج تک یہی پریکٹس کیا جا رہا ہے اب ہمیں چند باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے امریکہ یورپ اقوام متحدہ وار ان ٹیرر درشتگردی کے خلاف جنگ اب ہمیں تو اس چیز کی سمجھ دیں کہ کیا وہ واقعی درشتگردی کے خلاف ہے یہ سوال میں کیوں پوچھ رہا ہوں کہ وہ درشتگردی کے خلاف بتائیں وہ درشتگردی کے خلاف ہے اگر وہ خلاف ہے تو آج تک سب سے زیادہ منی پیسے سب سے زیادہ اسلحہ سب سے زیادہ اخلاقی سپورٹ ان قوتوں کو پاکستان کے فوج کو ریدہ رکو انہی ممالک نے دیئے جنہوں نے ایک بار نہیں ہر بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ سارے درشتگرد تنظیمیں ہم نے بنائے ہیں اور ہم اس کو چلا رہے ہیں اور آج تک ان کی وقالت کر رہے ہیں جب دنیا خود اس کو ڈالر دیتے ہیں جب دنیا اس کو آسلحے دیتے ہیں جب دنیا اس کو اخلاقی سپورٹ اقوامتاہیدہ جیسے فوم مہایا کرتے ہیں تو پھر جا انسانیوں کو کم آفز کون ہو گیا پھر تو درشتگرد مخالف ہوا پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس پراکسی جنگوں میں آمنے سامنے کوئی اور بیانیاں ہے اور پسے پردہ وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں ایک بات یہاں ایک اور بھی یہ یورپ اور امریکہ کے جو عوام ہیں کیا وہ اپنے ملک کو ٹیکس اس لیے دے رہے ہیں کہ اسے انسانی حکوکی خلاف عرضیان لوگوں کا قتل عام ہو وہاں کے ٹیکس کے پیسے یہ وہ مل رہے ہیں یہاں پر جنگوں کے لیے اور اس جنگوں میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں دوسرا پائنٹ جب بھی دنیا کے کسی کونے میں جنگ آ جاتی ہے تو وہاں پر جو قتل ہوتے ہیں اس حوالے سے بہنوالاقوامی میڈیا بھی اقوام متحدہ بھی یورپ امریکہ سب جتنے بھی بڑے ممالکے وہ بھی وہ تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ بیان بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی عام عوام کو کرتے ہیں یوکرین کی مثال لو ایون فلسطین کے مسئلے کو بھی وہ ہائلائٹ کرتے ہیں ایون باقی دنیا میں جب بھی ہوتا ہے مگر جب بھی پشتن افغان مارے جاتے ہیں ان کا قتل ہم ہوتا ہے تو پھر وہی شعور وہی بات وہی تشویش نہ کوئی متحدہ امریکہ ان ممالک میں کیا یہ جو انہوں نے اپنے پراکسی وارس کے لیے ایک میدان بنایا ہے یہاں پر رہنے والے جو پشتن ہیں یا افغان ہیں یہ ان کو وہ انسان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں انسانی حقوق تو ہمیں تب ملیں گے جب وہ ہمیں انسان تو سمجھیں گے بایختیار لوگ ہیں مقتدر لوگ ہیں دنیا پر راج کرتے ہیں مگر ان میں اتنی انسانی اور اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر رہنے والوں کو ایک مکمل انسان کا درچہ دے کر اس کے غم اس کے دکھ اس کے درد اور اس کے جو مسائل ہیں اس پر بات کر سکے مگاز کیونکہ یہ یہ مسئلہ ہی عوام کا ہے یہ یہ میرا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے یہ کیوں یہاں پر کسی پانچگست زمین پر کوئی جگڑا نہیں ہو رہا ہے یہ کچھ میرے لئے الگ سے منصوبہ نہیں بنایا گیا ہے کہ منظور کوئے سر اور منظور کوئے سکت یہ یہاں پر پورا ایک بیلٹ ہے پختون اس کے لئے منصوبہ بندی کے تحت ایک جنگ یہاں پر اور ایک نامعلوم جنگ لڑا جا رہا ہے اور ایک ایسا جنگ لڑا جا رہا ہے جس کا اس خطے سے تعلق ہی نہیں ہے دنیا کی ہی سیاور کے درمیان نہیں تو اس کو روکنے کے لئے اور ان ان قوتوں کا راستہ رکنے کے لئے جو اس جنگ کو مزید بڑھکا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس پورے بیلٹ کے لوگوں کو اکٹا کرنا اور ان کو اکٹا کرنے کے لئے ایک سوشل مومنٹ ہی چلائی جا سکتی ہے اگر ہم کسی بھی اور طریقے سے اس کو اکٹا کرنا چاہے تو شاید یہ پھر اتنا آسان نہیں ہوگا وہ جوہات ہے پی ٹی ایم نہ تو ان کے پاس وسائل ہے جو اپنی بات کو آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکے نہ تو پی ٹی ایم کے پاس میڈیا ہے میڈیا بلیک آؤٹ ہے نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی نہ تو ان کے پاس اہدے ہیں جو کوئی منیسٹر ہے یہ غریب طبقہ ہے یہ پسہ ہوا طبقہ ہے یہ کمزور طبقہ ہے یہ جنگ زدہ طبقہ ہے اس کو اکٹھے کرنے کے لیے ایک سوشل مومنٹ ہی اسی کے ذریعے اس کو اتحاد میں لائے جا سکتا ہے اگر ہم کوئی الگ سا گروپ بناتے الگ سی پارٹی بناتے پولیٹیکل تو شاید اس میں پھر دیگر جتنے بھی تے ان سب کی مخالفت یا وہ ہماری مخالفت کرتے ہو آ جاتے مگر اب ہم اسی مومنٹ چلا رہے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر آج بھی ہم اعلان کرتے تو یہاں جو پشتون ہیں وہ بھی مختلف پارلیمانی پارٹیوں سے تعلق رکھیں وہ پھر اس تحریک سے سائٹ پہ ہو جائیں گے اور اپنے پارٹیوں میں چاہیں اب تو سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا جو قاض ہے وہ نوبل ہے یہ جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پر جنگوں کا خاتمہ یا جنگی جرائم جو ہے اس حوالے سے انصاف میرے خیال میں جب پیس نہ ہو تو ریزیسٹنس ہوتا ہے پیس کے لیے اور جب پیس ہو تو پھر ترقی آ جاتی ہے ہماری ریزیسٹنس پیس کے لیے ہے امن کے لیے ہے ہمارا ریزیسٹنس وہ ضاحمت اور امن کیا ہے امن ہم اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب یہاں پر لوگ اپنے خیالات کے مطابق زندگی گزار سکے اظہار کر سکے کام کر سکے خیالات اوبار سکے تخلقیت کر سکے کریٹیوٹی کر سکے اور اس میں رکاوٹ نوحال بتا یہ فکر یہ خیالات یہ عمال یہ اظہار یہ سب کچھ ایسا ہو جسے کسی دوسری انسان کو نقصان نہ ہو ایک انسان اپنی زندگی کو یا اپنے علاقے کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے یا پوری دنیا کو یا انسانیت کی خدمت کے لیے جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں اس کو اجازت ہو یہاں مسئلہ کیا ہے اظہار رائے پر پابندی ایون اگر کوئی اساتذہ جمع ہو گئے کہ ہمارے سکولوں کا مسئلہ ہے تو اس اوپر بھی لاتی چارچ ہو جاتا ہے کوئی آ جاتے ہیں کہ ہم امن مانگ رہے ہیں تو اس پر بھی لاتی چارچ اب یہ کوئی جنگ تو نہیں مانگ رہے ہیں امن مانگ رہے ہیں وہ کوئی اور چیز جہل نہیں مانگ رہے ہیں تعلیم مانگ رہے ہیں تو اس پر بھی لاتی چارچ یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے یہاں پر کاروبار کی آزادی نہیں ہے یہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان سب سے بتے بھی وصول کیے جاتے ہیں ان سب کو مطلب تریٹس بھی ہیں وہ کوئی بھی ایسے عرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں امن کے لیے بھی وہ نہیں بول سکتے ہیں کہ کل میری نوکری ہے وہ چلی جائے گی یہاں پر سماج میں یہاں تعلیم کی حد تک پابندی ہے عورتوں پر پابندی ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل نہ کرے میرے خیال میں میرے خیال میں امن معاشرے میں عام عوام کو زندہ رہنے کا جو حق ہے وہ ہے وہ زندہ رہے وہ اپنی زندگی کے لیے بہتر بنانے کے لیے ہر اس عمال کو اس کو اجازت ہو جسے کسی دوسری انسان کو تکلیف نہ ہو یہاں پر تو دوسری انسان کو تکلیف والے جتنے بھی چیزیں ان کی اجازت ہے راوانور کو اجازت ہے احسان لیہسان کو اجازت ہے محضور پر سندھالی وزیر جو امن مانگ رہے اس کو نہیں ہے یہی بد امنی ہے یہاں پر بد امنی پیدا کرنے کے لیے ٹرننگ کیمپ ہوں گے مسلح افراد ہوں گے اس کو لائے جائے گا اور اس کو پٹھائے گا یہ سب کچھ یہ ہوتا رہے گا اس کی اجازت ہے یہ انتشار نہیں ہے مگر اس کو ہٹانے کے لیے جو لوگ سیاسی طور پر ایک اختجاج کرتے ہیں اس کو انتشار کا نام دیتی ہے جاتا ہے امن مانگنے کے آوازوں کو انتشار کا نام دیا جاتا ہے غداری کا نام دیا جاتا ہے لوگوں کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں ہر علاقے کے اپنے وسائل ہوتے ہیں اور اس علاقے کے ترقی کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں مگر ہمارے لوگ دنیا کے تیس ممالک ایسے ہیں جس کے آبادی ایک روڑ سے کمیں اور ہم ڈیڑھ کروڑ لوگ پر یہ مسافر ہیں کیوں؟ اپنے ہوتن کے وسائل ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس پر تو قبضہ کر دیا ریاست پاکستان لے گئے پنجاب اور ہم یہاں کیا کرے؟ ہم تو جائیں گے کسی دوسرے یہی بدام نہیں ہے لوگوں کے وسائل لٹنا فراکسی جنگ کرنا اس کو ختم کرنا اور انسانوں کو ان کے زندگی بسر کرنے کی حضادی دینا یہی پیس ہے یہ امن ہے اور اس کو قائم کرنے کیلئے جو بھی اعمال ہے وہ ہمارے لئے ریزیسٹنس ہے مضاہمت ہے میرے خیال میں اس کے فائدے بہت زیادہ ہے اگر ہم پانچ سال کی پیلی کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں کوئی ربت نہیں تھا ظلم اور جبر کی سارے داستانیں یہ جس گاؤں میں ہو جاتے ہیں بس وہاں تک محدود خاموش قتل عام پر خاموش ہی تھی لوگوں میں خوف تھا وہ ان اپنی زندگی کو بھی مانگ نہیں سکتے تھے چک پوسٹوں پر لوگوں کا ظلیل کیا جا رہا تھا دنیا میں کوئی بیعت سے میڈیا نہیں تھی جو اس کو کوریج دے سکے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ریاست کو ان لوگوں کی خاموشی اور خوف کے وجہ سے مزید جرت مل رہی تھی کہ وہ مزید زیادتہ کرے ظلم کرے پی ٹی ایم کے آنے سے لوگوں میں ایک ربط قائم ہوا اس کے بعد پھر کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کو وہ چپا سکے ان علاقوں کو تو ایک ریڈ زون بنا دیا گیا تھا جس میں کوئی آزاد سورس آف انفارمیشن نہیں تھی صرف ڈی جائے ایس پی آر کے بیانات جاری کر دیا جاتے تھے اور وہ اپنے جو ڈرامے کر رہے تھے اس کے مطابق لوگوں کو ورخلاتے تھے پی ٹی ایم کے آنے کے بعد اب صرف ان کے بیانات نہیں چلیں گے بگر وہاں کی لوگوں کیا کی کی ویڈیوز سامنے آ جائیں گے پی ٹی ایم نے لوگوں کو اس خوف سے نکالا اور اس کو ایک ایک قسم کی زبان دی کہ کس طرح انہوں نے ظلم اور جبر کا سامنہ کرنا پی ٹی ایم نے اس سب کو قائم کرنے کے لیے کافی سارے مشکلات اٹھائیں پی ٹی ایم کے کام دو طرفہ تھی ٹو ڈائیمنشنل تھی ایک طرف ریاست پر پریشر ڈالنا کہ وہ انصافتے اور مزیدے سے کام نہ کریں دوسری طرف عوام میں شعور پیدا کرنا کہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے اور اس کیلئے ایک چل جیت کریں پانچ سال پہلے عام عوام کو اس حد تک پتہ نہیں تھا کہ اگر اس کے بائی کلا پتہ کر دیا گیا تو یہ ایک غیر قانونی کام ہے اور وہ عدالت بھی جا سکتے ہیں اور اب انصاف بھی مانگ سکتے ہیں مگر اب ایسا نہیں اب ان کے اپنی ایک تنظیم ہے جو اس کو سب کچھ سمجھا رہے ہیں عوام میں بالخصوص جتنی بھی طبقات ہے سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں خواتین کو بھی سٹیج پر موقع دیا کہ وہ آئیں اپنے اظہار کرے جنگوں سے وہ کتنے تباہ ہو گئے وہ اپنے اظہار لوگوں سے کرے سیاست میں تعلیم میں اور زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے کے حوالے سے بھی بات کی خواتین کے لئے اور یہاں پر جنگ میں جتنے بھی تباہ کاریاں ہوئیں اس کا ڈیٹا کالیکٹ کیا اس سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہزاروں پشتوں لا پتہ ہیں مگر پی ٹی ایم کے آنے سے یہ اپنے ہی پشتوں کو اندازہ ہوا کتنے بازاریں برباد ہوئے کتنے گھر برباد ہوئے میرے خیال میں پی ٹی ایم نے ڈیٹا کالیکشن کیا اس حوالے سے ریاست پر پریشر ڈالا کہ وہ مزید ایسے کام نہ کری وہ لوگ جو ظلم جبر کر رہے تھے یعنی راوانور سالوں سے ظلم جبر کر رہا تھا مگر پی ٹی ایم نے ایکسپوز کر دیا پی ٹی ایم نے ہر ظلم جبر کو ایکسپوز کر دیا اور پھر اس کے خلاف عوام کو اکٹا کر کے عوام کو جد و جہد کا ایک راستہ دکھائے آج پشتن بلٹ میں جگہ جگہ پر جب بھی کوئی بدمازگی آ جاتی ہے تو پھر لوگ اٹھ جاتے ہیں یہی لوگ تھے دوہزار اٹھارہ سے پھر مغریس انداز سے وہ کبھی نہیں اٹھے مطلب ابھی اس کو ایک طرز پی ٹی ایم نے سیکھایا ہے کہ اگر مسائل پائدہ ہو جاتے ہیں تو اگر پی ٹی ایم ہو نہ ہو آپ نے اسی طرح سے آگے جانا ہے میرے خیال میں شاید میری بات صحیح ہو یا نہیں مگر جتنا سپورٹ ہمیں یعنی پی ٹی ایم کو ملا پرسطن بلٹ میں پرسطن عوام کی طرف سے اور اکراس تھی ورلڈ شاید تاریخ میں کسی کو بھی اتنا جلدی نہیں دیا مجھے آج بھی پورا یقین ہے پرسطن قوم پہ وہ جہاں بھی آباد ہے دنیا کی جس کونے میں بھی آباد ہے وہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں البتہ ریاستی اداروں کے مختلف حت کنڈوں کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کے لئے ممکن نہیں کہ وہ کل کر پی ٹی ایم کو سپورٹ کر سکے مگر اخلاقی حمایت پرسطن بیلٹ میں بہت زیادہ ہے پی ٹی ایم کو اور کافی سارا اقتعداد کل کر بھی سپورٹ کر رہے ہیں مجھے آج تک پرسطن قوم سے کوئی گلہ نہیں ہے انہیں نے ہمارے کاز کو خوب سپورٹ کیا کیونکہ یہ صرف ہم میں سے کسی کے ذات کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ ان سب کا مسئلہ تھا اور سب پریشانتی ان حالات سی ان حالات کو بدلنے کے لئے پی ٹی ایم کا سب نے سپورٹ کیا برطانیہ کی اندوستان آمد اور پھر اس کے بعد روس اور برطانیہ کے درمیان گریٹ گیم کی نام سے جو ایک سیشن یاد کیا جاتا ہے میرے خیال میں اس دور کے بعد پشتونوں کو جو تقسیم کیا گیا اور پھر اس پشتونوں میں کافی سارے نئے عوامل پیدا کر دیا گئے خان ملک اور دسرے نمائند لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ایک ایسے روایات قائم کی گئی جو پشتونوں کو اوریجنل نمائند کی جو ان کی اپنی چائز تھی وہ نہ پائدا کر سکے پھر ان کی اصل جب ان کی حقیقی نمائند نہیں رہے تو پھر حقیقی ترجمانی بھی نہیں ہو گئی جب قوم کی ترجمانی میں مشکلات تھے نمائند نہیں تھے تو اس وجہ سے یہ قوم تقسیم در تقسیم اور پھر اس کا ایک ایسا نتیجہ آیا کہ لوگ بیگانے ہو گئے اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر یعنی رشین امریکن کولڈ وار تھی اس میں جو دنیا کے بڑے قوتوں کا کردار تھا دنوں قوتوں کا روس اور امریکہ کا انہوں نے جو منفی کردار ادا کر دیا اس وجہ سے دوبارہ یہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے گئے پاکستانی اداروں کا ہر جنگ میں پشتن بلٹ کے استعمال کرنا اور یہاں پر مذہبی شدد پسندی کا ایک آڑھ لے کر لوگوں کو جنگوں کی طرف راغب کرنا اور پھر اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا اس سوالے سے بھی یہاں پر کافی نقصان ہوا لوگوں کی اپنے وسائل پر اختیار نہ ہونے کی وجہ سے روزگار کے لیے یا زندگی کی گزر بسر کے لیے دیگر ممالک اور علاقوں کا انہوں نے مطلب ان کا روجان اس طرف نوکریوں کے لیے چھلے گئے اس کے کلچر اور وہاں کے زبانیں اور سب کچھ یہاں پر جب آ رہے تھے تو ان کے اثرات بھی ان لوگوں پر ہوئے اور پھر جن علاقوں کے لوگ جہاں پر زیادہ تھے وہاں کے ساتھ اٹیجمنٹ اس کی کالونیل پالیسیز یعنی میں ابھی ریسنٹ ایک آپ کو بتاتا ہوں یہ پشاور شہر میں ہم بیٹھے ہیں جیہی خان بنو لکی مروت وزیرستان دونوں ترازیندہ یہ علاقے اس کو ڈاریک اٹیج کر دیا اسلامباد کے ساتھ مٹروے کے ذریعے سوات در سوابی مردان بونیر ان علاقوں کو اٹیج کر دیا ہے مٹروے کے ذریعے اسلامباد کے ساتھ ایک قسم کا پشاور بائی پاس ہوا مطلب کسی ایک مرکز کی نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کو کبھی بھی مرکز حاصل نہیں ہوا وہ اکٹا نہ ہو سکے متحد نہ ہو سکے اور اسی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر لوگوں کو اپنی نمائنگی قائم کرنے میں مشکلات رہے ہیں انگریز کے دور سے لے کر آج تک پشتن بیلڈ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے آج نہیں برسوں یا دہائیوں سال پہلے روب سے پنجاب تک راستہ جا رہا تھا اور وانہ سے بھی ملتان تک راستہ مگر روب اور وانہ جو اٹیج جلے تھے ان کے درمیان نہیں تھا مرانشاہ سے پنڈی تک راستہ ہے پارچنار سے پنڈی تک ہے مگر پارچنار اور مرانشاہ کے درمیان نہیں ہے تیرا کے لوگ لاہور آسانی سے جا سکتے ہیں مگر اٹیج اور اگزائی تک آسانی سے نہیں روڈوں کو اور اس طرح ترتیب بنا دیا گیا کہ پشتن قوم آج تک بھی ایک بڑے مرکز سے جہاں پر وہ اپنی سیاسی اور اپنی سماجی ایک منظم قوت قائم کرنے کی کوشش کر سکے وہ قائم نہ ہو سکا میرے خیال میں کالونیل پالیسیز کی وجہ سے پھر بھی ایک جملے میں میں یہ کہوں گا کہ کالونیل پالیسیز کے وجہ سے ان کو تقسیم کر کے بھی یہ اس قوم کے بربادیوں کا ایک سبب بنا ایک ایسا نساب اور ایک ایسی نظام کے اندر کام کرنا جس میں نہ تو اس کی زبان شامل ہو نہ تو اس کا کلچر شامل ہو نہ اس کا تاریخ شامل ہو نہ اس کے وسائل کے معلومات شامل ہو نہ اس کے زندگے اور اپنے علاقے کی مترقی اور ترقی دینے کی کوئی قواعد شامل ہو اس میں کام کرنا بھی شاید اس قوم کو اپنے اصلیت سے اور اپنی اوریجنل جو اوریجنل جٹھی ہوئے اسے دور رکھنے کے لیے جو ایک ترضی استعمال کیا گیا وہ بھی اس قوم کو متحد نہ رکھ سکی کہ وہ کالونیل پالیسیز کا مقابلہ کر سکے تو کافی سارے وہ جوہات ہیں میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پر کتابیں ہی کتابیں لکھے جا سکتے ہیں اس کو اتنا آسانی سے ہم نہیں جج کر سکتے جو میں نے تجزیہ کیا وہ نام مکمل ہے یہی کہ وہ تقسیم رہے اس کو ایک دوسرے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا ایک دوسرے کے درد کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ ایک دوسرے کے ہم درد بن جائے ایک دوسرے کو غم کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں ان کو سیاسی طور پر کوئی ایک ایڈیالوجی نہیں آئی جس پر وہ قائم رہ سکے اس کو سماج میں اپنی کلچر کے ساتھ پیٹی جنے نہیں کہ کوئی وہ نہیں رہی وہ یہ اس تقسیم کی وجہ سے پھر مختلف جگہ پر جو گیم کے لے جا رہے تھے وہ آسانی سے ہو گئے یعنی وزیرستان میں وہاں پر مسلح تنظیموں کو بنانے کی ایک کام چل رہا تھا سوات کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ نمبر وائز دو سال بعد ہمارے علاقے تک پہنچ جائے تو یہی تھے دوسری بات ان کی وجہ سے یہ جو پراکسی جنگیں تھے جو بڑے دنیا کے کوتیں ہیں ان کی منفی کردار کے وجہ سے یہاں پر لاکوں کی تعداد میں انسان سایا ہو گئے اور یہ غریب علاقے ہیں ایک بندہ جب قتل ہو جاتا ہے یہ صرف وہ بندہ نہیں قتل ہوتا ہے اس گھر کا معاش بھی قتل ہو گیا اور ان کے ساتھ جڑے جو ترجن و رشتے ہوتے ہیں وہ بھی غم اور پریشانیوں کیونکہ ایک ایسے دلدل میں گھر جاتے ہیں کہ پھر زندگی کے ساتھ کوئی اس کا انٹرسٹ ہی نہیں رہ جاتا ہے یونیورسٹیوں اور کالجوں سے لے کر درزگاہوں پر حملے اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو فیکٹر نقصان پر سب سے بڑا ان فیکٹرز کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ ہر معاشرہ جب ہم سنکڑو سال پہلے چلے جاتے ہیں تو ہر معاشرہ میں معاشرتی اصول روایتی اصول مذہبی اصول کی وجہ سے وہ مختلف ہوتے ہیں مگر پھر نیچرل ایولوشن کے ذریعے وہ آگے آتے ہیں یہاں پر یہ گزشتہ تقریباً ڈیڑھ سو سالوں سے زیادہ رسا ہوا کالونیل نظام کے بعد کہ جو پشتن معاشرے کا ایک نیچرل ایولوشن ہوتا ہے یعنی وہ جو چینجز آ جاتے ہیں وہ نہیں لاسکے وہ یعنی دوہزار کے بعد پشتن بیلٹ میں تعلیم کی طرف ایک توجہ مگر ٹاریکلی یہاں پر شدت پسندی کی ایک ایسی لیار دوڑ گئی کہ ہمارے بچے جوتے وہ کسی اور طرف راغب ہو گئے نہ کہ تعلیم کی طرف یہاں پر جب بھی نیچرل ایولوشن کا ایک موقع آیا ہے تو دنیا کے قوتوں نے اور بشمل پاکستانی ریاست کے جرنروں نے ایک ایسا گیم کلا ہے کہ وہ نیچرل ایولوشن ہی ختم ہو جائے اور ایک فک کوئی دوسرا چیز بنا کر لوگوں کے ذہن میں بٹھا دے تاکہ وہ اس کے ذریعے ایک چینج سمجھے وہ اس کو تو نیچرل ایولوشن جب نہیں ہوتا ہے تو مارشے آگے نہیں جاتے اور اگر آپ کیسی اور ایولوشن کے ذریعے اس کو آگے لانا چاہتے تو وہ فطرت کے ساتھ لوگوں کے نیچر کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ذہنی بگاڑ پیدا ہو جاتے وہ ہر رات یعنی اگر پورا دن وہ کسی خوشگوار مڈ میں ہوں تب بھی رات کو سوتے وقت اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں مایوس کیوں ہوں کس وجہ سے اس طرح کی بدمزگی اس نیچرل ایولوشن کو خراب کرنے کی وجہ سے آ جاتے ہیں تو کافی سارے نقصانات ہوئی اس قوم کا مطلب اتنا کہوں گا کہ ایک قوم کو اتنا تقسیم کر دیا کہ وہ قوم ہی نہیں رہا وہ ریاست کہہ رہے تھے آپ ہماری سب کچھ تسلیم کرو میں آپ کی زبان کلچر آپ کے وسائل پر آپ کا جو اختیار ہوتا ہے آپ کا ہسٹری آپ کی تاریخ آپ کے شخصیت یہ کوئی چیز بھی ہم تسلیم نہیں کرنے یہی اس کے اثرات پر یہ ہوئے کہ قوم ایک نہیں بن سکا اور وہ ایک قوم کون مطلب وہ قوم ہی نہیں رہا پھر تو اب پیٹھی ایم اس لیے کہ مزید اور ہم جو قوم کی بات کر رہے ہیں تاثب کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں دنیا کا ہر انسان ہم اپنے برابر سمجھتے ہیں دنیا میں ہر قوم ہم اپنے اس کو برابر سمجھتے ہیں ہم دنیا کے کسی انسان کے لیے بھی ایک ایسی زندگی کی فرمائش نہیں کرتے ہیں کہ وہ برباد ہو مگر ہماری آبادی پر کوئی دوسرا اپنے آپ کا بات تو نہ کرے ہم نہیں کہتے ہیں میں پنجاب ہے نسل کے بنیاد پر ہمارا اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے شکل اس کا کالہ ہے سفید ہے گرہ ہے جیسے بھی اللہ نے دیا ہے ہم اس پر اختلاف نہیں کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دال کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں سبزیاں کھاتے ہیں آج آپ دیکھو ہمارے لوگ مسافر ہیں پنجاب کی جو محیشت تھے وہ دو بنیاد پر کڑی ہیں انڈسٹری اور اگری کلچر اگری کلچر کے لیے پانی اور انڈسٹری کے لیے بجھ لی یہ ہم سے لیا جا رہا ہے اور ہمارے علاقوں کو یہ کچھ اثر نہیں ہے ہے استحصال کی وجہ سے ہم مخالب ہم قوم کی بات کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے یہ جو مطلب روایات ہے ان روایات کو تو ایولوشن جو نیچرل ایولوشن ہوتا ہے اس کے ذریعے چینج کا موقع ہی نہیں دیا گیا ہے اب ہم اٹھارہ سو یا ستارہ سو اٹھاروی صدی یا ستاروی صدی کی باتیں ہیں اور یہاں پر ہم مقابلہ کریں گے ایکیسوی صدی میں قوموں کے ساتھ دیگر قوموں کے ساتھ تو یہی جو یہاں پر ایک نظام ہے ایک کالونی بنا کر یہ جو پشتن بلٹ کو ان کے سب کچھ سے ان کے بنیادوں سے دور رکھا گیا ہے یہ تباہی اور بربادی اور ایک ذہنی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں ہم ایک مترقی قوم ہیں ہم اپنی سرزمین پر بھی ترقی چاہتے ہیں اور ہم اپنے وطن کے ہر انسان کو ایسا چاہتے ہیں کہ وہ اس دور میں ایسے اجادات کرے جو پوری دنیا کی انسان ان کے خیر کے کام آئے ان کی زندگی کو مزید سہولت فرام کر سکے مگر جنگوں کی وجہ سے یہ تو چھوڑ کے ہم کسی اور یعنی کوئی اجاد کرے اب ہم اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ پوری پشتن بلٹ میں کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے اگر دوسرے علاقوں کے بنائے گئے سامان ہم سے اٹھایا گیا تو ہمارے لئے یہ کپڑے بھی نہیں رہ جائیں گے ہمارے پاس یہ ایک ہی سوی سدی میں ایک قوم کو اس حد تک دکھے لگیا ہے جب تک یہ لوگ مسافر رہیں گے کسی دوسرے علاقے میں رہیں گے مسافری کی اپنی ایک وہ اتیاب وہاں رہو گے تا آپ کو اپنے آپ غلام لگے گا آپ اس کو فالو کرے گے وہ لوگ آپ کو نہیں فالو کر سکتے ہیں سو ظاہر سی بات ہے آپ کے کلچر پر جب آپ واپس آ جائیں گے تو اثرات ہوں گے ایک ہی گاؤں میں ایک بندہ عرب مالک میں کام کرے گا ایک لاہور میں کام کرے گا ایک سندھیوں کے ساتھ کام کرے گا ایک کی سیاور ملک میں کام کرے گا جب گاؤں میں واپس آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی باتیں میچ نہیں ہو رہی تھی تعلیمی نظام ایک ایسا نظام ہمیں دوسرے زبان میں دیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان اگر تعلیمی آفتہ بن جاتا ہے یا اگر ہماری وطن کی کوئی بہن تعلیمی آفتہ ہو جاتی ہے واپس جب اپنے گاؤں آ جاتی ہے تو گاؤں کے لوگوں اور اس یہ جو نوجوان ہوتی ہے یا ہماری بہن ہوتی ہے اس میں اتنا سپیس پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو اس تعلیمی آفتہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھو نہ وہ اپنے آپ کو اس حد تک سمجھتے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ مطلب جو نیچرل جو چیز ہوتا ہے قوم کو آگ گلانے کیلئے وہ ختم کر دیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر کلچر کیا رہے گا اور ہم پرائیٹ کی بات کی یہ جو پرائیٹ ایک تو وہ پرائیٹ کہا جا رہا ہے کہ بہادر ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے ایسی کچھ نہیں ہے یہ میٹس ہیں ہم دنیا کے سب سے مظلوم قوم ہیں ہم دنیا کی سب سے غریب قوم ہیں ہم کم تعلیمی آفتہ لوگ ہیں ہم نے ہنر نہیں سکھا ہے تو ہماری کون سی بہادری بہادری تب ہوگی جب ہمارے وطن کے لوگ دنیا کی دیگر قوموں کے ساتھ ایک مطلب برابر ہو جائے ٹیکنالوجی میں بھی تعلیم میں بھی صحت میں بھی ہر چیز میں وہ برابر ہو جائے تو یہی ہے پرائیٹ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی وطن میں آمن و آمان کے ساتھ ترقی کے ساتھ زندگی گزارے ابھی تو یہ کچھ ہے ہی نہیں اور یہ جو پرائیٹ استعمال کیا گیا کہ آپ لوگ تو جنگ جو ہو وغیرہ ہو یہ تو ریاست نے ہمیشہ یہاں پر پریکسی ورس کے لئے استعمال کیا اور یہ سب کچھ غلط طریقے سے اور ان ڈیل کر کے ان سے اپنے مقاصد تو پورو کر دیئے اور پھر آخر میں ہم بدنام بھی ہو گئے اور برباد ہی ہو گئے آپ ایک باگ سوچیں دنیا میں سب سے زیادہ درشتگردی کے متاثر لوگ ہم ہیں پرشتون ہیں اور پھر بھی دنیا میں درشتگرد پرشتون کو کہا جاتے ہیں اس زمانے میں میں پانچ سال کی آپ کی بات کر رہا گزرشتہ پانچ سالوں میں پوری دنیا میں سارے انسانوں کو اکٹا کر کے امن کے لئے اتنے اختجاج نہیں کیے جتنا اکیل ہے یہ صرف ایک پی ٹی ایم نہیں کیے پرشتونوں کی ایک تنظیم میں ہم امن والے لوگ ہیں لیکن ہم بدنام کر دیا گیا ہمیں برباد بھی کر دیا گیا اور اوپر سے بدنام بھی قاتل وہ لوگ ہیں ہورڈرہ پیاں میں رہے ہیں کیا آپ ڈرو یار آپ نے قتل کیا ہے آپ ڈرو گے انصاب سے انتقام سے مگر ان کو ڈر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ایک فق نظام بنا دیا نظام ہے ہی نہیں گنڈا گر دی ہے سیمپل گنڈا گر دی ہے بلکل گنڈا گیری ہے یعنی اگر کس نے حق بات کی کوئی خانون نہیں کوئی آئی ان حرکت میں نہیں آئے گی وی گھوڑا لے ہیں یا آئی ایس آئی وہ حرکت میں آ جائیں گی مکمل گنڈا گردی کے اندر رہ کر کیا کلچر ہوگا کیا پرائیڈ ہوگا مکمل جوٹھے سراسر جوٹھے اور یہ پاکستانی جرنیلوں کے پلاہے گئے پروپیگنڈے ہیں وہ خود بیرونی ایجنٹ ہے وہ ڈول نیشنل ہے وہ عرب و ڈالر لیتے ہیں ہمیں برباد کرنے کے لئے تین تیس عرب ڈالر والے لوگ جب ہم امن کے لئے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ نے ڈالر لی ہمیں پھر وہ ایک قول یاد آ جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا اس کی بیٹی بوکی تھی اس سے پوچھا بیٹی کیا آلے شہر کا اس نے کہا شہر بکا ہے پھر جب اس کو کھلایا گیا پھر پوچھا کہ کیا آلے شہر کا اس نے کہا آپ شہر ٹھیک ہے یعنی جیسے وہ خود ان کے اپنے تھے تو دوسری بھی ایسے لگ رہے تھے وہ خود کھا رہے ہیں ایجنٹ ہے تو دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں پی ٹی ایم اپنی قوم کا ایجنٹ ہے میں نے دوہزار اٹھارہ میں یہ بات کی کہ we are the only agents of our nation ہمیں نہ کوئی بیرونی امداد ملی ہے اور نہ ہم کسی بیرونی ایجنٹ پر کام کر رہے ہیں اگر ان کو بورا لگ رہے تو اس کو صرف اتنا کہہ دیں کہ ایجنٹ بھی ہمارا اپنا ہے اور ہم ایجنٹ بھی اپنے قوم کے ہیں اب ہم اپنے امن کے لیے بات کریں اور یہ کہے کہ امن کے لیے بیرونی امداد مل رہے ہیں تو پھر آپ کس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں یہ تو آپ اپنے آپ کو خود بدنام کر رہے ہو کہ دنیا کے دیگر ادارے یہاں امن کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور ہم جنگ چاہ رہے ہیں یہاں پر دنیا کے قوتوں کی فائدے جنگ میں ہیں ہم تو امن مانگ رہے ہیں آج بھی دنیا میں جب کسی قوم پر سلاب آ جاتے ہیں ملک پر تو وہ غم سے نیڈال ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے کہ سلاب میں بھی یہ خوشی سے جوم اٹھتے ہیں کہ پھر بیک مانگنے کا یا پیسے لوٹنے کا یا دادے لینے کا کوئی موقع مل گیا اور وہ حکومت ہے یہاں پر توڑے قسمت والے سمجھے جا رہے ہیں جس میں یہ ہو جائے کچھ تاکہ دنیا سے کچھ ملے بھی یہ خود ایسے لوگ ہیں کہ ہر موقع پر ڈالر لے رہے ہیں ہم نہ تو ایجنٹ ہے اور نہ ہم بیرونی ایجنٹے والے لوگ ہیں یہ بیرونی ایجنٹے والے بھی ہیں یہ ایجنٹ بھی ہیں ہم اپنے قوم کے حقیقی ترجمان ہیں اپنے علاقے اور اپنے مٹی کے وفادار لوگ ہیں ہم ڈول نیشنل نہیں ہیں ہم صرف پختون ہیں اور یہاں رہے ہیں نہ دنیا میں کسی ملک نے یا کسی ادارے نے فنڈ دی ہے نہ ایسے کوئی ہلپ کر دی ہے اور ہم مانگ بھی انسانی حقوق رہے ہیں ہم نے یہاں پر کوئی جنگ نہیں چھیڑی ہے ریاست ہمیں مار رہی ہے ہم نے ریاست کو نہیں مار آئے ریاست ہمارا قتل عام کر رہی ہے ہم نے ریاست کا قتل عام نہیں کیا ہے ریاست یہاں پر جنگیں لا رہی ہے ہم جنگیں نہیں لا رہی ہیں تو پیسے کسی ان چیزوں کا کون دے گا یہ دنیا میں اتنے بھی لوگ پاگل نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی چک پوسٹ پر آسانی کے لیے یا کوئی یہاں پر قانون کو اور آئین کو قبالہ دستی کے لیے کام کرے اور وہ ایک منفی ایجنڈ سمجھ کر اس کو پیسے دے ہزاروں پشتونوں کو لا پتہ کر کے ڈسکرمنیشن نہیں تھا عربو ڈالر لے کر یہاں پراکسی جنگیں ڈسکرمنیشن نہیں تھا لاہور میں یہ پرچہ چاپ کر بانٹ دیئے گئے کہ دشتگرد کی پیچان یہی کہ پشتو بولیں گے یہ ڈسکرمنیشن نہیں تھا کسی ہوتل میں یا کسی ہسپتال میں بھی پشتونوں کو ایک بیمار کو لایا جاتا تھا تو ایسا انٹروجیشن ہوتا کہ کوئی دشتگرد ہے اس کی سرزمین پر چک پوسٹے بنا کر ان کو روزانہ ظلیل کرنا یہ ڈسکرمنیشن نہیں تھا مگر جب ان سب چیزوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ایک انسانی زندگی چاہتے ہیں وہ ڈسکرمنیشن ہے پشتونوں کے ساتھ زیادی ظلم جبر کرنا ڈسکرمنیشن ہے اگر یونیٹی اس پر قائم ہے کہ پشتونوں کو ظلیل کرو برباد کرو ظلم کرو ان کے حقوق مت دو ان کے وسائل لوٹو ان کے لوگوں پر خون ان کے خون پر کاروبار کرو تو ہم ایسے یونیٹی کو یونیٹی مانتی ہی نہیں ہے یونیٹی تب ہوگی جب لاہور اور وزیرستان اور سوات اور باجہ وڑ کے لوگوں کو ایک جیسے امن ہو ایک جیسے تعلیم کے مواقع ہو ایک جیسے روزگار کے مواقع ہو ایک جیسے اسپتال ہو ایک جیسے اگریکلچر اور فیکٹریز میں اس کو موقع ہو تب یونیٹی ہوگی یہ یونیٹی ریاست نے خراب کی ہے خود ریاست نے محکم قوموں کی اتنا محکم رکھا کہ اس کو یعنی بے گانگی سی فیل ہو گئی فیصل آباد میں جب لوگ مارے جاتے ہیں زیشان نامی ایک نوجوان کو جب مارا گیا تو پوری میڈیا نے کوریج دی وزیراعظم نے ٹویٹ کیا کہ مجھے نین نہیں آ رہی ہے جی ای ٹی بنیا اور تین روپے اس کو یعنی وہ ملی اور پھر جی ای ٹی کے فیس لے باولپور میں سلاودین نامی ایک نوجوان تھا جس نے ایک ای ٹی ایم کارٹ توڑی تھی جب وہ تارچر سیل میں مارا گیا تو سات دن تک میڈیا پر کوریج تھی سب کچھ تھا مگر یہاں ستر ہزار پختون مارے گئے کسی ایک دن بھی اس کو کوریج نہیں ملی یونیٹی کون توڑ رہے کیا یہاں پر یہ یونیٹی ہے کہ صرف ایک صبح کے لوگ ہوں گے اس کے حقوق بھی ہوں گے اس کے وسائل بھی ہوں گے اس کے لئے میڈیا بھی ہوں گی اس کے لئے جی ای ٹی بھی ہوں گے وزیراعظم صلح کر دیگر منیسٹر اور جرنیلوں تک سب ان کے غم کائیں گے باقیوں کے نہیں کائیں گے تو پھر یونیٹی کس نے توڑی یونیٹی ہے کہاں جو ہم توڑ رہے ہیں یونیٹی کو تو آپ لوگوں نے ختم کر دیا ریاست نے خود ایسے منصوبے بنا دیئے جس کے وجہ سے یہاں پر کوئی یونیٹی رہی ہی نہیں ہے ذہنی طور پر تو سب کو انہوں نے بلوچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں نیسترحال نیسترحال اسپتال کے چت پر پانچ سو بلوچوں اور پشتن پڑے ہیں اور یونیٹی ہم خراب کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ایک گھر کے اٹھارہ اٹھارہ بندیں مار رہے ہیں وہ یونیٹی خراب کرنا نہیں ہے جب وہ لوگ انصاب کے لئے عدالت کی طرف رجوع کرے تو آپ اس کو غدار کہو گے تو ظاہر سی باتیں یونیٹی کہا رہے گی یونیٹی تب ہوگی جب دیکھو ابھی تمام سیاسی پارٹیوں نے جس کے قائدین اکثریت پنجاب سے انہوں نے اس فوج کے خلاف بات بھی کی ان کے نام بھی لیے تب بھی اس کو میڈیا پر کوریج بھی ہے اور سب کچھ دیا جا رہے ہیں پر ہم نے صرف اقتدار کے لئے نہیں لوگوں کی عزت دینے کے لئے لوگوں کی زندگی بچانے کے لئے جب ایسا تیہ داروں پر تنقید کیا تو ہمیں نہیں ملا جا رہے تو کیا ہے یہ یونیٹی ہے یونیٹی تو انہوں نے ختم کی ہے جب ایک ملک کا ایک ایسا نظام ہو جب ایک ملک کا ایک ایسا انتظامیاں ہو جس کو سرے سے عوام نے عوام کی رائے پر نہیں آئی ہے تو اس کے مطالعے کیا پوچھ رہے ہو ایسا یہ جدید دنیا ہے عوام کے رائے کے بغیر حکومتیں قائم کرنا طاقت کے ذریعے حکومتیں بدانا یہ کوئی ترقی نہیں ہے خواتین کے تعلیم پر پابندی یہ تو تحریکیوں کو دکیلنا ہے کسی قوم کو کسی قوم کو تحریکیوں میں دکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھیں خواتین کو نوکریوں سے اور پارلیمان تک جانے سے روکنا وہاں کے اپنا جو تاریخی ایک جنڈہ ہوتی ہے کسی قوم کا اس کو نم ماننا قوموں کو عام لوگوں کو محس اس بات پر مارنا فائرنگ کرنا کہ آپ نے گاڑی میں میوزک لگائی تھی شادی کا پیروگرام میں آپ نے کوئی مطلب ڈول بجایا تھا لوگوں کو مارنا یہ کوئی ترقی نہیں ہے مگر ابھی بھی ہم دنیا کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان سب ڈرامے کے پیچھے ان سب کارناموں کے پیچھے دنیا کے بڑے قوتیں ملویس ہیں اور افغانستان کو خمکہ ایک اسٹیبلش افغانستان کو انویزن کر کے وہاں کی حکومتوں کو ختم کر دیا گیا اور طاقت کے ذریعے ان کو ہٹھا کر ابھی افغانستان کا وہ وزیراعظم وہ صدر جو ووٹ سے آیا ہے وہ کسی باہر ملک میں بیٹا ہے اسے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے اور جو زور سے آیا ہے اس کے ساتھ دنیا تعلقات بنا رہے ہیں تو یہ تو پھر میرے خیال میں ترقی کے لیے سب سے پہلے اقتدار کا چناؤ ہوتا ہے جب اقتدار زور سے ہو تو میرے خیال میں پھر ترقی ممکن نہیں ہوتی ہے اور تعلیم پر پابندیا یہ تو کسی قوم کو تاریکیوں میں ڈالنے کا مترادف ہے آج تک جو کردار انسانی حقوق کہ اداروں نے یا دنیا کے جمہوری قوتوں نے جمہوری ملکوں نے ادا کیا اس نے تو ہمیں بیگانگی کا احساس دلایا اس نے اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا کیا ہے یعنی وہ تو ہیوانات کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں عامہ پرتون رغورہ یعنی انسانوں کی تحفظ اس پر توجہ ہی نہیں دی دنیا کے کسی پارلیمان میں بھی جمہوری پارلیمان میں بھی جنہوں نے یہاں پر جنگوں کے لیے پیسے دیئے تھے انہوں نے بھی اس پر بات نہیں کیا کافی مایس گون رہے کردار انسانی حقوق کے ادارے مطلب ایک قسم کے مخلوق کو انسان سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے پھر بات کرتے ہیں مگر خود وہ اتنے غیر جمہوری ہے یا اس کے اخلاقی جورت یہ ہے کہ یہ عام کو پھر وہ سب کچھ حاصل نہیں ہے ہم ہمیں گلے ہیں ان سے ہم ہمیں شکوے ہیں انسانی حقوق کے ادارے اور جمہوری ممالک سے ہم خفا ہیں ان سے کہ وہ کیوں پورے اس قوم کے بربادی کے لیے تو ڈالر دے سکتے تھے مگر آج جب وہ امن کے لیے چیخ رہیں تو اپنی میڈیا پر ایک لائن کی کوریج بھی نہیں دے سکتا ہم کافی خفا ہیں ان سارے ممالک اور اداروں سے آئے ایس آئی ایم آئی فوج یہ زیمہ دار ہے یہ لوگوں کو لا پتہ کر رہے ہیں ان کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آواز خاموش کر دیتے ہیں دوسرا فائدہ معاشرے میں اتنا خوف پھیل جاتا ہے ایک بندے کے غائب ہونے سے کہ پھر وہاں کے جج وہاں کے پولیس وہاں کے دگر ادارے وہ بھی خوف کے مارے نئے فائیار کر سکتے ہیں اور نئے ادالت میں کوئی فیصلہ دے سکتے کہ ہم بھی پھر غائب کر دی جائیں گے کیونکہ یہاں پر تائر داوڑ جیسے افیسر بھی غائب ہو گئے تو دوسرا ان کا فائدہ خوف ہوتا ہے پھر خوف جب پیدا ہو گیا تو زمینوں سے لے کر وسائل پر جتنے بھی قبضے کرنا چاہے اور اپنے آپ کو مزید یعنی غیر قانونی طریقے سے اپنے لئے کچھ جائداد بنانے کی شروع تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس سوالے سے ریاست پاکستان یا یہاں پر کسی بھی حکومت نے ہم کو یا کسی بھی ایکٹیویسٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہے البتہ ایسے لوگوں پر جو ایسے فیسیلیٹی ماننا چاہتے ہیں جو میسنگ پرسنز کی آہلے سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہے یہ نہ کرو عدالت موجود ہے اس کے ذریعے سب کچھ کرو تو پھر ان کو جیلی بھی ہو جاتے ہیں علی وزیر آج بھی اس کے وجہ سے جیل میں ہنیف پرسن جیل میں دیگر ہمارے دوست عادل شاہ وغیرہ جیل میں اور ہم سب ایف آئی آرز میں ہیں میریشن اختیار بلاک ہے پاسپورٹ بلاک سینکڑو ایف آئی آرز مختلف علاقوں کشمیر بلوچستان کوئٹہ سے لے کر جوپ تک بنیر اور دیگر قبائلی علاقوں میں مجھے میری جانے پر پابندی ہیں اور یہاں پر بس ای سی ال میں ہیں تاکہ ہم باہر نہ جائے سکیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کوئی غلطی نہیں کیا آج سے کسی کو تپڑ تک نہیں دیئے صرف امن مانگا ہے اور میسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش کرے اور وہاں پر اس کا فیصلہ ہو جائے اگر کوئی گناہ گار ہے تو سزا دو اگر کوئی بے گناہ رہا کر دو یہی باتی کیا تھے within the country کسی بھی ادارے سے پی ٹی ایم کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے نہ کسی ادارے کا ہمارے سارے direct contact ہے جو ایک عرصے کے even آج تک کسی ادارے نے ہم سے یہ بھی نہیں مانگا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کتنا لسٹ ہے missing persons کا اور ہم کو دے آپ لوگوں کے ساتھ landmines victims کا کوئی لسٹ ہے تو ہمیں دے یہ دنیا میں کسی بھی ادارے نے جو انسانی حقوق اپنا آپ کو کرتے ہیں وہ نہیں مانگا ہے ہاں مطمئن ہے ہر روز سونے سے پہلے ایک خیال ضرورت آئے کہ آج بھی اپنے حصے کا جتنا بھی ہم کر سکتے تھے کر کیا ہوا ہم نے بہترین طریقے سے صرف میں نے نہیں سارے دوستوں نے چلا ہے حال بتا جو zero وسائل سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تب ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ وسائل نہ ہونے کے بوجود بھی ہم جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں اتمنان ہمیشہ رہا ہے ہم نے مظلوموں کی دوستی کیے اور ظلم کی مخالفت کیے اس سے بڑا اتمنان شاید دنیا میں کوئی بھی حاصل نہ کر سکے اپنے معاکوم قوم کو اس کے حقوق دلانے کے لیے جد و جہد یہ میرے اور میرے دوستوں کے لیے بیسے افتخارے اور اس راستے میں آنے والے ہر مشکل پر بھی ہم فخر کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مشکل نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے ایک قربانی دینے کا ایک ثبوت ہوتا ہے تو جتنا جتنا ہم سے ہو سکا اس میں ہم نے غفلت اور سستی نہیں کی ہماری توجہ سب سے زیادہ اس پر ہوتا ہے کہ ہم ریاست کو پریشنرائز کریں اور دوسری توجہ عوام میں شعور لائے شعور کس چیز کا شعور زندہ رہنے کے حق کا شعور عواموں کو متعہد کرنے کا اجتماعیت پر اس کا یقین بڑھانا سیاسی طریقے سے ان کے جد و جہد دلوانے کے طریقے بتانا ان کو آئین اور انسان و حقوق سمجھانا یہاں پر مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک لانا ہم آہنگی پائدہ کرنا نفرت کم کرنا لوگوں کے درمیان خواتین سے لے کر بچوں اور بڑھوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک جد و جہد میں ان کو حصہ دے کر معاشرے میں ان کے لیے راستے کھولنا اور ڈیٹا کلیکٹ کرنا وسائل سے لے کر مسائل تک سب پر سیمینارز کرنا این چیزوں کے لیے سیمینارز جل سے جلوس یعنی پور امن طریقے سے جد و جہد کرنا یہ صرف چھے مہینے نہیں اور کہ آئیندہ جتنا ہو سکے ہم کرتے ہیں انتہائی مضبط کردار رہے پرسون خواتین کا اور آئیندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کا کردار بھی اور ان کا تعداد بھی زیادہ ہو جائے جتنے بھی پختون ہیں سب کو ایک ہی میسج ہے کہ وہ اپنے وطن کو سٹڈی کرے اور پھر دنیا کو سٹڈی کر کے اپنے آپ کو دیکھ کہ ہم کہاں کڑے ہیں اور جدید دنیا میں ہم کتنے پیچھے رہے گئے ہیں اور ہم اہنگ کی پائدہ کرنا شدت پسندی کو پیچھے ڈالنا یعنی اس کو ختم کرنا سبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے وطن میں جد و جہد کرنا اپنے وطن کے ترقی کے لئے یہی ہمارا پیغام ہے ہاں پی ٹی ایم کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ پی ٹی ایم جب بھی یہاں پر کسی مظلوم پر مشکل وقت آ جاتا ہے ظالم کا سامنا ہو جائے تو ہم اس مظلوم کا ساتھ ہوں گے پورے قوم کو ایک درخواہ سے کہ ہم اس بدلے میں ان سے اوٹ نہیں لیں گے مگر ایسے حالات میں پھر وہ پی ٹی ایم کا ساتھ دے کر مظلوموں کا گریبان کو تعافظ دے ان کے حکوم کو تعافظ دے شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی